دو ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا ایک اور دو تو اگر ہم نے سوئی ویڈیو کو بھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیجئے آج ہم لوگ راستفتی سے سمبندی تیسرا ویڈیو دیکھیں گے جس میں ہم لوگ راستفتی کی بیٹو سکتیاں ہوں گی چھمادان ہوں گی نیاک سکتیاں ہوں گی یا پتکارین سکتیاں ہوں گی ادھیا دیش جاری کرنے کا جو آدھے ہوگا راستفتی دورہ کون کون سے پتادکاری نیمت کی جاتے ہیں ان سائل چیزوں کے بارے میں ہم لوگ آج جو راستفتی سے سمبندی تیسے لاسٹ ویڈیو دیکھیں گے تو آئیے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو بھارت کے راستفتی کے پاس پہلے ہم لوگ دیکھیں تو بھائی تین درہ کی ویٹو سکتی ہوتی ہے کون کون سی ویٹو سکتی ہوتی ہے تو آئیے اسے ہم لوگ پہلے دیکھ لیتے ہیں تو پہلا جو بولتے ہیں اسے بولتے ہیں آتیانتک بیٹو تو آتیانتک بیٹو کیا ہوتا ہے اگر راستفتی جیسے کسی بیدھے یک کو اپنی انمتی نہیں دیتا ہے تو جیسے ہم لوگ تھوڑا سا ریمائنڈ کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں سنسر تو سنسر میں تین پارٹ جو ہے آتے ہیں بھائی ایک ہوتا ہے لوگ سبھا ایک ہوتا ہے راج سبھا اور ایک ہوتا ہے راستفتی ان تینوں سے مل کر کے کیا بنتا ہے ہمارا سنسر بنتا ہے تو جیسے کوئی بیدھے یک لوگ سبھا میں آیا پھر اس کے بعد راج سبھا میں آیا پھر اس کے بعد راستفتی کے پاس جو ہے ہفتہ اچھر ہونے کے لیے جاتا ہے تو بینہ راستفتی کے ہفتہ اچھر کے کوئی بھی بیدھے یک ادنیم نہیں بنتا ہے تو جب یہاں سے لوگ سبھا اور راج سبھا میں سے کوئی بھی بیدھے یک جو ہے پاس ہو کر کے راستفتی کے پاس جاتا ہے تو بھائی ان کے پاس تین آفن ہوتے ہیں جسے کہ ہم لوگ ویٹو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ویٹو کا پاور کا جو ہے پریوگ رافٹ پتی کر سکتا ہے تو اتیانتی ویٹو میں کیا ہوتا ہے کہ رافٹ پتی کسی بیدھیگ کو اپنی انمتی نہیں دیتا ہے تو اگر انمتی نہیں دیا تو یعنی کی مطلب کیا ہو جائے گی بیدھیگ اپنے پاس سرچت رکھ لیتا ہے جسے کہ وہ بیدھیگ پھر کیا ہو جائے گا سماپت ہو جائے گا تو یہ اس کی بولتے ہیں اتیانتی ویٹو کہ اس پر انمتی نہ دے اور اپنے پاس رکھ لے تو اس پرکار سے یہ جو بیدھیگ ہوتا ہے یہ سماپت ہو جاتا ہے دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہے نلمبنکاری ویٹو تو نلمبنکاری ویٹو میں کیا ہوتا ہے جسے رافٹ پتی کسی بیدھیگ کو فنفت کے پاس پنر بیچار کے لیے لوٹا دیتا ہے کہ ایک بار جو ہے آپ اس پر اور بیچار کر لیجئے ٹھیک ہے اور بیچار کر لیجئے تو اگر ایک بار پناہ بیچار کے لیے لوٹاتا ہے تو اسے ہم نلمبنکاری ویٹو کہتے ہیں اور جو تیسرا ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں پاکٹ ویٹو تو پاکٹ ویٹو میں کیا ہوتا ہے کہ اگر رافٹ پتی بیدھیگ پر نہ تو کوئی فہمتی دیتا ہے اور نہ ہی افسکرتی کرتا ہے یعنی کہ نہ ہی ہاں کرتا ہے اور نہ ہی نہ کرتا ہے اور ایک کام لوٹاتا بھی نہیں ہے تو اگر یہ تینوں کام نہ کرے تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی پاکٹ میں رکھ لیا ہے اپنی جیب میں جو ہے اس کو رکھ لیا ہے جیب میں رکھ لیا ہے نہ ہی ہاں بولا ہے نہ ہی نہ بولا ہے نہ ہی لوٹا رہا ہے تو یعنی اسے کیا ہوتا ہے کہ انشتکال کے لیے اپنے پاس سرچت رکھ لیتا ہے تو اسے ہی کو ہم لوگ بولتے ہیں پاکٹ بیٹو تو یہ تین پرکار کے بیٹو ہوتے ہیں رافٹ پتی کے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں نیایک سکتیاں تنیایک سکتیوں میں ہم لوگ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ جو اچتم نیالے کے مکھ نیائے دھیف ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے جو چیف ایجیسٹیف ہوتے ہیں اور اچتم اور اچ نیالےوں کے انی نیائے دھیف تو سپریم کورٹ ہو گیا خائی کورٹ ہو گیا ان دونوں کے مکھ نیائے دھیف اور ان دونوں کے انی نیائے دھیف ان سبھی کی جو نیوکتیاں کرتا ہے وہ کون کرتا ہے بھئی وہ کرتا ہے رافٹ پتی راست پتی جو ہوتا ہے وہ اچھتم نیالے سے کسی بیدھی پر فلاح لے سکتا ہے پرانتو اچھتم نیالے کی یہ جو فلاح ہے وہ راست پتی پر بادکاری نہیں ہوتا ہے یہ ویری ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے انوشیت ون فور تھیری کے طرح آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہاں پر آپ پھر سے دیکھ سکتے ہیں ایک سو تیرالیف کے انفار جو ہے جو راست پتی ہوتا ہے کسی بیدھی پر فلاح جو ہے سپریم کورٹ سے لے سکتا ہے اب سپریم کورٹ بھائی جو فلاح دے گا وہ راست پتی ماننے کے لیے باد نہیں ہے چاہے تو مان لے اور چاہے تو نہ مانے چلی اس کے بعد جو کافی ایمپورٹنٹ جو ہے پوائنٹ آتا ہے وہ ہے چھمادان کی سکتی تو انوشیت بہتر کے انفار راست پتی کسی اپراد کے لیے دو سفدھ ٹھہرائے گئے کسی بیکتی کو چھما اس کا پرابیلم بن اور ویرام اور پریہار کر سکتا ہے یا ڈنڈ میں جو ہے چھمادان کر سکتا ہے پرانڈ ڈنڈ کا سگن کر سکتا ہے راحت کر سکتا ہے یا پھر مافی بردان کر سکتا ہے تو اتنی ساری چیزیں جو ہے راست پتی کر سکتا ہے جو کوئی بیکتی اپراد کے لیے دو سفدھ ٹھہرائے گیا ہو نیایالے دوارہ تو ان سبھی معاملوں میں جن میں ڈنڈ سینا نیایالے نے دیا ہے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کیونکہ بھائی راست پتی کے پاس ہی یہ پاور ہے کہ سینا نیایالے دوارہ دیے گئے ڈنڈ کو بھی یہ چھما کر سکتا ہے کیوں کر سکتا ہے تو اس میں ایک بات جو آپ کو پتا ہوگی خاص کر کے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا گیا کہ یہ تینوں سیناوں کا فروچ سینا پتی ہوتا ہے ٹھیک ہے تینوں سیناوں کا فروچ سینا پتی ہونے کے ناتے بھائی سینا پتی ہے تو اس کے پاس یہ پاور ہے کہ ڈنڈ کے لیے جو ہے وہ چھما کر سکتا ہے تو اگر سینا نیایالے دوارہ کوئی ڈنڈ دیا گیا ہے تو اس کو راست پتی چھما کر سکتا ہے جبکہ راج جپال کے پاس سینا دوارہ دیے گئے ڈنڈ کو چھما کرنے کا دکار نہیں ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے ان سبھی معاملوں میں جن میں کیندریے کانونوں کے بردھ اپراد کے لیے سجا دی گئی ہو تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کیندریے کانونوں کے بردھ کیندریے کانونوں کے بردھ جتنے بھی معاملے ہوں گے اگر ان معاملوں میں کوئی اپراد کرتا ہے تو اس کے لیے جو سجا دی گئی ہے ان معاملوں میں یہ چھمادان کر سکتا ہے ان سبھی معاملوں میں جن میں سجا مرتیو ڈنڈ ہے تو مرتیو ڈنڈ کے لیے بھی یہ جو ہے چھما کر سکتا ہے جبکہ راجیپال مرتیو ڈنڈ کے لیے چھما نہیں کر سکتا اور راجیپال جیسے راستر پتی دیکھیں گے بھائی راستر پتی کے اندریہ کانونوں کے بردھ ایسے راجیپال کا کیا ہوگا راجی کانون کے بردھ تو یہ دونوں چیزیاں کو یہاں سے ڈیفرینٹیٹ میں یاد رکھنا ہے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں جو وہاں پر صد پریوک ہوئے تھے بھائی چھما دان کر سکتا ہے لگو کرن کر سکتا ہے پریہار کر سکتا ہے بیرام کر سکتا ہے پرابی لنبن کر سکتا ہے تو ان سب کا مطلب کیا کیا ہوتا ہے تو پہلا جو آتا ہے وہ ہے چھما دان تو چھما مطلب کیا ہوتا ہے اس میں دوسی کو دیا گیا دنڈ پوری طریقے سے سماعت ہو جاتا ہے کہ جاؤ تمہیں ماف کیا ٹھیک ہے سبھی یار روکوں سے مکت ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے چھما دان یعنی پوری طریقے سے چھما کر دیا گیا دوسرا جو ہوتا ہے لگہو کرن اب یہیں سے چیزیں دھیان میں رکھنا ہے کہ لگہو کرن میں کیا کیا جاتا ہے تو لگہو کرن میں ہوتا یہ ہے کہ ڈنڈ کے فروپ کو بدل کر کے اسے کم کر دیا جاتا ہے جیسے کہ اداہران سے ہی آپ کو زیادہ سوانج میں آئے گا جیسے مرکتیو ڈنڈ تھا تو مرکتیو ڈنڈ کا لگہو کرن کر کے اسے آجیون کاراواف میں پریورت کر دیا گیا ٹھیک ہے جہاں پر مرکتیو ڈنڈ تھا کہ آپ کو فانسی کی سجا ہوگی مر جاؤ گے اس کا تھوڑا سا لگہو کرن کر دیا گیا چلو جندہ رہو گے لیکن آجیون کاراواف کاٹو گے تو یہ ہوا لگہو کرن ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے ڈنڈ کا فروپ بدل کر کے اسے کم کر دیا جاتا ہے اگلا ہے پریہار پریہار میں کیا ہوتا ہے کہ ڈنڈ کی پرکرتی میں کوئی پریورتر نہیں ہوتا ہے ہاں اس کی عوض ہی کو کم کر دیا جاتا ہے جیسے کی آجیون کاراواف کا اگر ڈنڈ دیا گیا یعنی کہ عمر بھر جیل کاٹو گے اب اس میں پریہار کر دیا گیا پریہار کے تحت اس کو پانچ ورس کے کاراگار میں چینج کر دیا گیا ٹھیک ہے تو ڈنڈ کی پرکرتی نہیں بدلی ان کو جو ہے کاراواف تھا یعنی جیل تھا تو جیل ہی رہے گا بس وہ آجیون تھا اب اس کو پانچ ورس کر دیا گیا یعنی پرکرتی نہیں چینج ہوا سمیہ عوض ہی جو ہے اسی کو کم کر دیا گیا اگلا جو ہے ویرام ویرام میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو دوشی بکتی ہوتی ہے اس کو بشیش پریشتی میں اس کی جو سجا ہوتی ہے وہ کم کر دی جاتی ہے اب بشیش پریشتی کیا ہو سکتی ہے جیسے کی آپ اگزامپل کے مادیوں سے سمجھیں مہلا کو گربہ وستہ کی عوضی کے کارن تو اگر مہلا ہے اور اس کو گربہ وستہ کی عوضی ہے تو اس کے کارن جو ہے جو فجا ہے وہ کم کر دی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے ویرام کر دینا تو ایسی اگر بشیش استھتی اتپن ہوتی ہے تو اس بشیش استھتی کے کارن جو ہے فجا کم کر دی جاتی ہے اسے ہم ویرام بولتے ہیں اگلا ہے پرابیلمبن تو پرابیلمبن کیا ہوتا ہے اس میں کسی ڈنڈ کو آسطھائی روپ سے روک دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ مرتیودن مرتیودن پر روک لگا دیا گیا ٹھیک ہے آسطھائی روپ سے اب مرتیودن کب دیا جائے گا کیسے دیا جائے گا اس پر کوئی باتیں نہیں ہوتی ہیں ملکہ کوئی ڈیٹ فکس نہیں دیا جائے تو اگر اس پرکار سے جو ہے کوئی چیز کر دیا جاتا ہے تو اسے ہم بولتے ہیں پرابیلمبن تو یہ ساری چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کیونکہ کوئیسٹن میں آپ کو پونچ لیتا ہے شمادان میں کیا ہوتا ہے چارہ فن لگوکرن کا مطلب کیا ہوتا ہے چارہ فن دے دے گا تو اس پرکار سے آپ کو دھیان میں رکھنا ہے شمادان مطلب پوری طریقے سے سماعت لگوکرن مطلب جو ڈنڈ کا فروپ ہے وہ بدل کر کے کم کر دیا جاتا ہے پریہار مطلب ڈنڈ کا فروپ نہیں بدلتا ہے بس ٹائم پیریڈ کم کر دیا جاتا ہے ویرام مطلب کیا ہوتا ہے بشیف پریستی میں اس کی فجا کو ویرام لگا دیا جائے ٹھیک ہے جائے جیسے کسی کو مرتو ڈنڈ کی فجا دی گئی کہ بھائی اگلے بیس تاریخ کو آپ کو مرتو ڈنڈ دیا جائے گا وہاں پر راست پتی اس کو روک لگا دے گا ٹھیک ہے تو روک لگ گیا بچی اگلا ٹائم کب آئے گا فانسی کب دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا اس کا کوئی پتا ہی نہیں ہے تو اس کو ہم پرابیلم بن بولتے ہیں ٹھیک ہے چلیے اگلا ہم لوگ دیکھتے ہیں آپات کالین سکتیاں تو جو امرجنسی پاور ہوتی ہیں راست پتی کے پاس وہ کافی مہتو پونڈ ہیں اور امرجنسی میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ امرجنسی جو جب لگتی ہے تو ساری کی ساری جو پاور ہوتی ہے وہ پریسیڈنٹ میں آ جاتی ہے کہاں آ جاتی ہے پریسیڈنٹ میں کندرت ہو جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری سنگھاتمک بیوستہ ہے وہ ایک آتمک بیوستہ میں پریورتت ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں آپ کو بہت اچھے طریقے سے دھیان میں رکھنا ہے اب سمیدھان نے راست پتی کو نیم آپات کالین سکتیاں پردان کی ہے تو تین پرکار کے آپات کال ہوتے ہیں آپات کال کی جو چرچہ کی گئی ہے یہ بھاد اٹھارہ میں کیا گیا ہے انوچھے تین فو باون سے لے کر کے تین فو فاٹی ٹک میں ان میں سوی جو تین آپات کال مین مین ہیں وہ ہے مین نہیں ہیں تین ہی آپات کال ہیں راستی آپات کال انوچھے تین فو باون جو کی تین پرکاروں سے لگایا جا فکتہ ہے راست پتی فافون انوچھے تین فو چھپن اب بیتی آپات کال انوچھے تین فو فاٹھن تینوں کی چرچہ جو ہے پیچھے کی جا چکی ہے اور جب یہ چیپٹر آئے گا بھاگ اٹھارہ تو وہاں پر اور اچھے سے کیا جائے گا تو راست پتی کا ادھیادیف جاری کرنے کا جو ادھکار ہوتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اگین کافی امپورٹنٹ ہے تو اب آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ادھیادیف یعنی کی آرڈی نینس ٹھیک ہے اسے ہم بولتے ہیں آرڈی نینس انگلیس میں تو انوچھے ایک فو تینیف ون ٹو تھری کتنا ایجی ہے تو انوچھے ایک فو تینیف کے انفار کیا ہوتا ہے جب فنفرد کا فتر نہ چل رہا ہو یہ دھیار میں دینا ہے کہ جب فنفرد کا فتر نہ چل رہا ہو اور راسترپتی کو ایسا لگے اس میں شنگل راسترپتی کو نہیں لگتا ہے کیونکہ راسترپتی شنگل بیکٹی نہیں ہے یہاں پر جو کیندری ہے جو آپ کا منتری منڈل ہے وہ اس میں پورا جو ہے سہیو کرتا ہے راسترپتی کہنے کا مطلب پورا کیندری ہے منتری منڈل کیونکہ راسترپتی ہم لوگ جانتے ہیں کہ 99.9% جو ہے کام وہ منتری منڈل کی فلاح سے ہی کرتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو understood آٹومیٹک ہونی چاہیے کہ اگر راسترپتی کو ایسا لگے کہ ایسی پریسٹی بددمان ہے جس کے کانتتکال کاریواہی کرنا آوشک ہو گیا ہے تو راسترپتی ادھیادے سے جاری کر سکتا ہے تو اس میں دو کنڈیشن آپ کو دھیان میں رکھنا ہے جب فنفت کا فتر نہ چل لہا ہو ٹھیک ہے فنفت کا فتر نہ چل لہا ہو یا پھر ہم جانتے ہیں کہ لوگ فبہ ہے اور راج فبہ ہے راج فبہ کے فتر نہ چل لہے ہوں لوگ فبہ کے چل لہے ہوں یا راج فبہ کے چل لہے ہوں لوگ فبہ بھنگ ہو گیا ہو یا نہ چل لہا ہو ٹھیک ہے دونوں میں سے ایک چل لہا ہے ایک نہیں چل لہا ہے تب بھی دکت ہے اور یا پھر ایسی بھی کنڈیشن آتی ہے کہ بائی چانسہ فتر چل بھی رہا ہے فتر چل بھی رہا ہے تو کوئی قانون اتنا جلدی پارت کر دینا سنفت سے وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے کافی جو ہے اس میں سمیں لگ جاتا ہے اس میں چرچہ ہوگی بھیکس ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا تو ایسی بھی پریشتی میں جب فنفت کا فتر چل بھی رہا ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ ہاں تتکال جو ہے کسی قانون کی آو سکتا ہے جیسے کہ بھائی ابھی دیکھ رہوں گے وہاں دچھڑ وارک میں جو بیل والا دوڑ تھا ٹھیک ہے تو اس میں کیا تھا تتکال وہاں کانون کی آو سکتا ہے کہ تتکال روک لگانا تھا اب یہ فنفت میں یہ معاملہ آتا اس پر بحث ہوتی پارت ہوتا تب تک تو بہت ٹائم لگ جاتا تب تک یہ دوڑ وڑو ختم ہو جاتی ٹھیک ہے تو راست پتی نے تتکال جو ہے ترنت ادھیادیف جو ہے جاری کر دیا وہ لاغو ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے فنفت میں اپنا بحث چلتا رہے گا تو یہ جو ادھیادیف ہوتا ہے فیم ایج ادھنیم کی طرح ہی پرباوی ہوتا ہے اور فکتی فالی ہوتا ہے فنفت جب پناہ پرارمب ہوتی ہے تو یہ ادھیادیف جو ہے چھے سپتہ ویری ایمپورٹنٹ یہ آپ کو دیار میں رکھنا ہے کہ جیسے بھائی چاہم فنفت کا فتر نہیں چلتا ہے یا بند ہے تو راست پتی ادھیادیف جاری کر دیا کہ بھائی یہ یہ قانون ہے لیکن جب فنفت سٹارٹ ہوا اس کا فتر پرارمب ہوا تو وہاں سے لے کر کے چھے سپتہ کے بھیتر جو ہے اس پر جو ہے بحث کر کے چرچہ کر کے دونوں فضنوں دورہ پارت جو ہے ہو جانا چاہیے لوگ سبھا اور راجی سبھا دورہ یہ پارت ہو جانا چاہیے کہ بھائی ہمارا یہ یہ کانون تھا راست پتی نے ایفادی دیو جاری کر دیا کیا پوری جو لوگ سبھا ہے راجی سبھا ہے دونوں فضن فہمت ہے تو اگر دونوں فضن نے پارت کر دیا تب تو یہ جو ہے وہ پرمننٹ کانون بن جائے گا اگر پارت نہیں کیا تو یہ جو ادھیادیس ہوتا ہے وہ سمات سمجھا جائے گا ٹھیک ہے تو اتنی ساری باتیں ادھیادیس میں ہیں آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں ویتن بھتے اور بھی سیسا دیکار تو جو راست پتی کا ویتن ہے وہ کتنا ہوتا ہے روپے پانچ لاکھ پرتی ورس ہوتا ہے پینفن جو ہے اس کے معافی بیتن کی آدھی پرتیما ہے تو یعنی کہ اگر بیتن پانچ لاکھ پرتیما ہے تو جو پینفن ہوگی وہ ڈھائی لاکھ پرتیما ملے گی تو راست پتی جو ہے اپنے آدھیکارک کاریوں میں کسی بھی بیدھک جمعہ داری سے انمکتی ہوتا ہی ہے یعنی کہ جو بھی اپنے آدھیکارک کاری کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کاری کیا تو اس پر جو ہے بیدھک جمعہ داری سے انمکت ہوتی ہے مطلب اس پر سپریم کورٹ یا پھر ہائی کورٹ ایسا جو ہے اروپ نہیں لگا سکتا یا پھر ایسا کاریواہی نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ کاری کیا کیوں کیا گلت ہے صحیح ہے ٹھیک ہے تو ان سب سے راست پتی مکت ہوتا ہے راست پتی کا جو بیتن ہوتا ہے بھائی وہ آئے کر سے مکت ہوتا ہے یعنی کہ ان پر انکم ٹیکس نہیں لگتا ہے جیسے کہ عام لوگوں پر لگتا ہے تو فائنلی اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ راست پتی دوارا نیوکت کیے جانے والے جو پرمکھ پدہ دکھا رہی ہیں وہ کون کون فے ہیں تو راست پتی جو ہے کیا کرتا ہے بھائی پردھان منتری اور فنگ کے انی منتری جو ہوتے ہیں ان کی نیوکتی کرتا ہے آپ کو بتایا ہی تھا انوچھے پچہتر میں لکھا گیا یہ راست پتی جو ہوگا پردھان منتری کی نیوکتی کرے گا اور اس کی صلاح پر انی منتریوں کی نیوکتی کرے گا تو یہ ہو گیا بھارت کا مہانی آئی وادی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے انوچھے اچھی ہتر میں اس کا چرچہ کیا گیا ہے بھارت کا مہانی آئی وادی اٹرنی جنرل آف انڈیا اس نے بھی جو ہے نیوکتی راست پتی ہی کرتا ہے بھارت کا نیوکترک اور مہانی آئی خواہ پر اچھا کیے آپ کو ملے گا ایک سو اٹھالیس میں اس کی بھی جو ہے نیوکتی راست پتی کرتا ہے اچھتم اور اچھ نیالوں کے نیادہی تو اچھتم نیالے ایک سو چوبیس اور ہائی کورٹ دو سو چودہ میں ملتا ہے بیت آئیوک ہو گیا دو سو اسی سنگ لوگ سیوہ آئیوک کے ادھیج اور فدش ہو گئے مکھن درواجن آئیوک نرواجن آئیوک یہ سب آپ کو بیت آئیوک دو سو اسی سنگ لوگ سیوہ آئیوک تین سو والہ تین سو پندرہ آپ کو ہاں ملے گا مکھن نرواجن آئیوک تو یہ سب آپ کو نوچھے تین سو چوبیس میں ملے گا انفوچی تو جاتیوں اور جن جاتیوں کے لیے بیشیف ادھیکاری تو آپ کو تین سو اٹھالیس تین سو اٹھالیس کام ہیں انفوچی جاتی ایسی ایسٹی برابط میں آپ کو بتایا گیا ہے بھا ساری علم سنگھکوں کے جو لیے جو بیشیف ادھیکاری ہوتے ہیں ان کی بھی نیمتی گون کرتا ہے راست پتی کرتا ہے تو اتنے سارے لوگ جو ہیں راست پتی دورہ اسپیشلی جو ایمپورٹنٹ ہیں وہ نیمت کیے جاتے ہیں آج جو ہے ہمارا جو پریسیڈنٹ تھا وہ پریسیڈنٹ والا ٹاپک پوری طریقے سے یہاں پر انڈ ہوتا ہے اگلا جو ٹاپک ہوگا وہ ہم لوگ پڑھیں گے اوپر راست پتی کے بارے میں ٹھیک ہے تو آسا کرتے ہیں راست پتی آپ لوگوں کو پوری اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا راست پتی سے سمبندی جو انوچھید ہیں باون سے لے کر کے آپ کا پورا جو ہے باون فٹ تک اور یہاں ستر اکھتر بہتر تیہتر اگر ان سارے انوچھیدوں کو سوچتے ہیں کہ آپ کو یاد ہو جائے ٹرک دورہ تو بلکل پولیٹی کی جو ہے ٹرک آپ کا یہاں پر ایک پلیلیسٹ بنایا گیا ہے اسی چینل میں آپ وہاں پر جائیے اور جو ہے پریشیڈنٹ سے سمبندی جو ہے وہ ٹرک آپ لوگ سے یاد کر لیجئے بہت ہی آسان ہے ابکہ سارے راست پتی سے سمبندی تنوچھیدوں پر یاد ہو جائیں گے چلیے قدم کرتے ہیں آج کی کلاس پھر سے ملتے ہیں اپ راست پتی کو لے کر کے تب تک کے لیے تھانکس فور وچینگ اچھے ہن جائے بھارت